مہارشترہ 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 سمرودھی مہامارگ گرین فیلڈ سپر کمیونکیشن ایکسپریس بھی یہ پروجیکٹ مہارشترہ کے دو میجر سٹیز ناکپور اور مومبائی کو جوڑے گا ساتسو کلومیٹر کا یہ پروجیکٹ مہارشترہ سٹریٹ روڈ ڈیولوپنٹ کوپریشن لیمیٹیڈ دوارہ بنایا جائے گا یہ پروجیکٹ چوبیس ریموٹ ڈیسٹرک اور قریب 392 ویلیجز کو کنیکٹ کرے گا اس مہامارگ کے یونک فیچرز پر نظر ڈالے تو اس میں پی پر یوز اٹومیٹک ٹول کلیکشن ہوگا آپ نے جتنا ایکسپریس بھی ڈیسٹنس کور کیا ہے آپ کو اتنا ہی ٹول دینا پڑے گا اس اس ایکسپریس بھی کو انٹرنیشنل سٹینڈرز کو دھیان میں رکھ کر بنایا جائے گا اس ایکسپریس بھی کے ساتھ اپٹیکل فائبر نیٹورک کو بھی بچھائے جائے جس سے قریب 390 بھی جس کو اس کا فائدہ ملے گا اور وہ پوری دنیا کے ساتھ انٹرنیٹ سے جڑے رہیں گے پورے ایکسپریس بھی پر وائ فائ امبریلا ہر پانچ کلومیٹر پر ایموجنسی ٹیلی فون اور سی سی ٹی وی کیمرہ سونگے اس مہامار کے ساتھ ساتھ 20 سے ادھ کرشی سمردی کینراز کو ڈیولوپ کیا جائے گا جس میں سمارٹ سیٹیز آئی ٹی پارک کمرشل اینڈ کوپریٹ سپیسیز ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہسپیٹلز اور ہوتلز بنائے جائیں گے اس پروجیکٹ کے ساتھ ساتھ اور بھی چھوٹے بڑے پروجیکٹ کو ڈیولوپ کیا جائے گا اس پروجیکٹ کے بارے میں بتانے کے لیے بہت کچھ ہے اگر آپ کو اس پروجیکٹ کے بارے میں اور جاننا ہے تو مجھے کمنٹ دونک انٹرنیشنل پردشنی ستھل کنوینشن سینٹر اور بزنیس کمپلیکس ہیں اس کمپلیکس میں راشتری اور انتراشتری سمیلنوں ٹریڈ شوز اور سانسکرٹ گتی ویدیو کے آیوز کے لیے ویشو ستر کی سویدائی اپلپت ہوگی 26,000 کروڑ کی لاغت سے بننے والے پریوج سپیس ہسپیٹیلیٹی اور منرونجن کی سبھی سویدائی اپلپت ہوگی کنوینشن سینٹر 60,000 ورگ میٹر شویدر میں فیلا ہوگا اور اس میں دیش کا سب سے بڑا آریٹیوریوم ہوگا جس میں 10,000 لوگوں کی بیٹنے کی شمدہ ہوگی ملٹی پرپس آرینہ 50,000 ورگ میٹر کا ہوگا اور اس میں 20,000 لوگوں کی بیٹنے کی سویدہ ہوگی اور یہ ایشیا میں اپنی دھرہ کا سب سے وشال آریٹیوریوم ہوگا آئی آئی سیسی کو ہائی سپیڈ ایرپورٹ میٹرو دوارہ سیدھے میٹرو سمپرک سے جوڑا جائے اور اس کمپلیکس کے مدھ میں اپنا ایک میٹرو ہوگا یہ پورا پروجیکٹ 2024 تک بن کے تیار ہوگا منی پور میں بن رہا ہے دنیا کا سب سے اوچھا پیر ریلوی بریج آزادی کے کئی دشکوں تک 39 ریجن کو ڈیولوپمنٹ سے دور رکھا گیا یہ اچھا بھی تھا اور برا بھی اچھا اس لئے کیونکہ وہاں کا کلچر اور نیچر انٹیکٹ رہے گا اور برا اس لئے کیونکہ 39 کے لوگ 21 صدی کی تیزی سے بدلتی اس دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر نہیں چل پائیں گے ابھی جو سینٹرل میں گورنمنٹ ہیں وہ 39 کو ڈیولوپ کرنا چاہتے ہیں یہ اچھا بھی ہیں اور برا بھی 141 میٹرز جو مالا ریجے کا وائی ڈاکٹ سے دو میٹر اوچھا ہے نونی پول کو بنانے میں انڈین ریلز کو بہت مشیلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایک تو یہ ریجن اوٹھ فکشتر میں آتا ہے اور دوسرا یہاں کی مٹی پول کا وزن نہیں سمبھال سکتی پول کو مضبوطی دینے کے لیے پتھروں کو ہزاروں کلومیٹر دور سے کنسٹرکشن سائٹ پر لائی جا رہا ہے اس پول کا انیگریشن اسی سال ہونا ہے پول تیار ہونے کے بعد 39 ریجن میں ریل کنیکٹیویٹی اور بہتر ہو جائے گے دو ورل لارجز سنگل کمپلیکس سپریڈ اور ان ایریا آف 66 لیک سکوار فیٹ اس بیلٹ ان سورج گجرات یہ جائیگنٹک سٹرکچر ہندوستان کا دوسرا ڈائیمن ٹریڈن سینٹر ہوگا اور اس کا ٹوٹل ایسٹیمیٹی پرائز ہند قریب 2400 کروٹس اس میں 11 انوکھے ڈیزائن والے 11 سٹوری کے ٹاو اس میں 4500 سے بھی ادھک ڈائیمن آف اس میں کمپلیکس میں کئی فیسلیٹیز ہوں جیسے انڈیبینڈنٹ کسٹم آف اینٹرنیشنل بینکنگ فیسلیٹیز انشورنس کمپنی سیف ڈیپوزیت والٹ ڈائیمن ٹیسٹنگ لیورٹریز ڈائیمن ٹریڈ ہب کا کنسٹرکشن 2017 میں شروع ہوا تھا اور یہ اس سال یعنی 2020 میں کمپلیٹ ہوگا آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو پتا ہوگا میٹرو کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے جن کو نہیں پتا وہ میرا پچھلا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جو میں نے ممبئی میٹرو پر بنایا تھا تو سوال یہ ہے کی کلکاتا کی میٹرو کیوں سپیشل ہے کیونکہ اس کا روٹ پانی کے نیچے سے جائے گا اور یہ بلکل بھی ایسا نہیں دیکھے گا ایسا پروجیکٹ انڈیا میں پہلی بار بن رہا ہے اس لیے اس پروجیکٹ کی اتنی چرچہ ہے یہ پروجیکٹ کلکاتا میں بن رہا ہے اور یہ کافی بڑا پروجیکٹ ہے پر ہم لوگ انٹرسٹیڈ ہیں اس ویسٹ میٹرو ٹنل کے بارے میں جاننے کے لیے جو پانی کے نیچے سے جائے گا تو ٹنل کی شروع ہوتی ہے پھول بگن میٹرو سٹیشن سے اور یہ ہورا مائدان میٹرو سٹیشن تک انڈرگراؤن ہوگا ان دونوں سٹیشن کے بیچ میں ہوگلی ریور آتی ہے تو اس پر بریج بنانے کی بجائے میٹرو کا روٹ ریور کے نیچے سے ہوگا اور یہ ایسا بلکل بھی نہیں دیکھے گا ٹوٹل انڈرگراؤن ٹنل کی لیندھ ہے 10.8 کلومیٹر اور ہوگلی ریور کی نیچے ٹنل کی لیندھ ہوگی 520 میٹر اس میں ٹوٹل 12 سٹیشن ہوں گے from سیکٹر 5 to ہورا میدان جن میں سے 6 ایلیویٹیڈ اور 6 انڈرگراؤن سٹیشن ہوں گے ریور کی 30 میٹر نیچے یہ ٹنل بن رہی ہے ٹنل کی ٹنل بورنگ ماشین کو استعمال میں لیا گیا تھا رشنا اور پرینا اپریل 2018 میں ٹنل کا کام پورا ہو چکا ہے اور یہ پورا میٹر پروژیکٹ 2021 تک کمپلیٹ ہوگا تو یہ تھا آج کا ویڈیو اس پر آپ کے کیا ویچار ہیں مجھے کمینت میں ضرور بتانا ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کرو ایسے ویڈیو اور دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کرو تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جائی ہند